بسم اللہ الرحمن الرحیم زمزمہ ٹی وی کے پیارے دوستوں السلام علیکم ایک جیل وارڈن جس کا نام عبداللہ تھا اس نے ایک سچا واقعہ بیان کیا اسی کی زبانی یہ سچا واقعہ سنیے 31 اکتوبر 1929 کو جب غازی علم الدین شہید کو فانسی ہونا تھی اس سے ایک روز پہلے میں حضب معمول غازی رحمت اللہ علیہ کی کوٹری کا پیرا دے رہا تھا پیدل چلتے ہوئے میں کوٹری سے ذرا فاصلے پر عام قیدیوں کی بیرک کی طرف آ گیا موڑ کر دیکھتا ہوں کہ غازی کا کمرہ خوبصورت اور دلکش روشنیوں سے بھر گیا ہے میں یہ سمجھا کہ غازی علم الدین شہید نے اپنے کمرے کو آنکھ لگا لی ہے اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ نور کا ایک بادل ہے جو تیزی سے آسمان کی طرف چلا گیا چنانچہ میں بھاگم بھاگ غازی کی کوٹری کی طرف گیا اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پورا کمرہ بہترین اور مسہور کن خجموں سے موتر اور منور تھا غازی حالت سجدہ میں زارو قطار رو رہے تھے تھوڑی دیر بعد اٹھے تو میں نے ان کی قدم بوسی کی اور خود بھی بے اختیار رونا شروع کر دیا پھر میں نے ارز کیا غازی صاحب کی کیا ماجرہ تھا غازی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے پھر ارز کیا کہ حضرت آپ یہ اہم راز اپنے سینے میں نہ لے کر جائیں اور اس واقعے کی تفصیلات ضرور بتائیے بہرحال غازی رحمت اللہ علیہ نے میرے بے حد اسرار پر فرمایا عبداللہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے کل پھانسی ہو رہی ہے میری دلجوئی اور خوصلہ افضائی کرنے کے لیے شافی محشر حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاص صحابہ کرام کے ساتھ یہاں خود تشریف لائے اس موقع پر امام علی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں پھانسی کا خوف تو نہیں ہے میں نے ارز کیا حضور بلکل نہیں فرمایا بیٹا اگر کوئی خوف ہے تو آؤ ہمارے ساتھ چلو میں نے پھر ارز کیا حضور نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں تو بہت خوش اور مطمئن ہوں پھر میرے پیارے آخو مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا پھانسی کے وقت جیل حکام تم سے تمہاری آخری خواہش پوچھیں گے تم کہنا کہ میرے ہاتھ کھول دیں میں پھانسی کا پھندہ چوم کر خود اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی تحفظ کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنا سب سے بڑی سادت سمجھتا ہے دوسرا یہ کہ تم روزہ رکھ کر آنا میں تمام صحابہ اکرام اور فرشتوں کے ہمراہ حوز کوسر پر تیرا استقبال کروں گا تو دوستوں یہ ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلح